بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناہ ودو ایہا کناہ سہین اسلام علیہ وسلم امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی بہت اچھی گزر ہی ہوگی عمران حان کی شرمناک ویڈیو لیگ ویڈیو کا بقائطہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کو میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ اپنا پورا تجزیہ شیئر کروں گا ایک نیوز اور کچھ جو اس ٹائم جو ایمجیز جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں ان کے اوپر آپ کو پورا تفسرہ دوں گا میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ویڈیو شیئر کرنے نہیں آیا اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی ویڈیو موجود ہے اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر کیا دسکشن جا رہی ہے ایسا نقبال کا یہاں پر میں آپ کو ٹویٹ دکھا رہا ہوں جس میں وہ لکھ رہے ہیں اس ٹائم پیڈیا ہی جو ہے وہ انجانی کفیت کا شکار ہے کوئی ویڈیو لیک ہونے کی بات کی جا رہی ہے چوڑ کی داری میں تنکا اصل صورتیال کیا ہے ویڈیو میں کیا ہو سکتا ہے ویڈیو کیسی ہو سکتی ہے ڈی فیک ٹیکنالوجی کیا ہے تمام تحصیلیں آپ کے ساتھ ویڈیو میں چلے گئے دسکر کو لائک کی جگہ چیز پریپ کی جگہ سال اگر نور فکش مردل بائی گا تاکہ جو آنے ویڈیو سے ہیں آپ کو مسنگار سکیں اس ٹائم آپ میرے تھنگ کے اوپر ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں نہ صرف یہ تصویر باکہ اس جیسی کئی مزید تصویریں وائرل ہیں جن کو عمران صاحب کے ساتھ منصوب کیا جا رہا ہے اور ان کو عمران صاحب کی اس ویڈیو جیسا ویڈیو تصور یعنی کہ تمام ترچیلیں جو ہیں کہ عمران صاحب کی کوئی اس طرح کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو ایسا تصویر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کو کچھ پہلے ریالیٹی بتاؤں گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ عید کے بعد میری کردار کوشش کی جائے گی تو اس کردار کوشش کے بعد اور علیم ہاں نے یہ کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ میرے پاس عمران صاحب کے ویڈس ایپ میسجیز پڑے میں ہیں اور عمران صاحب کا کافی زیادہ ڈیٹا میرے پاس پڑا ہوا ہے ایک یہ فیکٹر اور ایک یہ کہ ان چودری جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میرے پاس عمران صاحب کے خلاف کافی زیادہ ایویڈنس موجود ہیں وہ آڈیوز ایویڈنس ہو سکتے ہیں وہ ویڈیوز ہو سکتی ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے شرمناک سے مراد صرف وہ شرمناک نہیں ہوتا کبھی آپ کسی کے غلاب شرمناک کوئی بیان دے سکتے ہیں کسی کے غلاب کوئی شرمناک بات کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا کچھ بھی ہو سکتا ہے اب دو ازار اٹھارہ میں ریام حان صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب کے چھپنے سے پہلے آئشہ گولا لئی نے عمران صاحب کے اوپر الزمات لگائے تھے اور انہوں نے کچھ میسجیز صرف و صرف آمد میر کو دکھائے تھے کہ میرے ساتھ عمران صاحب اس طرح کی گھڑیاں چیٹنگ کرتے ہیں اس طرح کہ مجھے میسجیز بیجی جا رہے ہیں تو عائشہ گولا لئی نے عمران صاحب کے اوپر اس طرح میں الزمات لگائے تھے وہ الزمات کو وہ ثابت نہیں کر پائی تھی اور بعد میں انہوں نے پیڈی آئی کو چھوڑ دیا تھا اور وقیادہ طور پر انہوں نے اس طرح پیڈی آئی کو چھوڑا تھا جب پیڈی آئی اقتدار میں آ چکی دی تو اس میں نقصان عائشہ گولا لئی نے اپنا نقصان کیا تھا اپنا سیاسی کیریہ جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا اور عائشہ گولا لئی کی گلتی کی وجہ سے یہ جو ان کا سیاسی کیریہ ختم ہوا ورنہ وہ آج بلکہ جب عمران صاحب اقتدار میں تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وزیر مشیر بن جاتی لیکن وہ اقتدار میں نہیں آ سکی کیونکہ انہوں نے عمران صاحب کے اوپر ایک چھوٹا بے بنیاد اضام لگایا تھا ان کے پاس جتنے بھی میسجیز موجود تھے انہوں نے وہ دادو میں نہیں دکھائے انہوں نے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دکھائے صرف آمد میر کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ میسجیز دیکھے ہیں ان میسجیز میں کیا تھا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا اس کے بعد پھر عمران صاحب کے اوپر ریام حان صاحبہ جو کہ ان کی ثابتہ اہلیہ تھی انہوں نے بنی گالا کی متعلق جو ان کی کتاب آئی تھی اور اس کتاب میں جو کچھ انہوں نے مراہ سعید کے بارے میں لکھا تھا اور عمران صاحب کے دیگر ایکٹیویٹیز کے بارے میں لکھا تھا جو جو گندے اور گھٹیاں زمان لگائے گئے تھے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قومی اسملی میں ڈسکس ہوتی رہی ہیں اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کچھ چیزیں جس طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ میں آپ کو کیا بتانے جارہوں ذرا اتمنان کے ساتھ سنگیے گا دیکھیں جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ریام حان صاحب کی کتاب آئی اس کتاب میں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ چیزیں نیشنل اسمبلی میں بقیادہ طور پر ڈسکس ہوتی رہی ہیں اس سے نقصان کس کو پوچھا زیری بات ہے عمران صاحب کی ذات کو نقصان پوچھا کیونکہ ان چیزوں میں کسی قسم کی صداقت نہیں تھی کسی قسم کی سچائی نہیں تھی ریام حان صاحب کی کتاب موجود تھی اس کتاب کو بنیاد بنا کر قادر پٹیز صاحب نے مراد صحیح کی اوپر ڈریکٹلی عملے کیے تھے پارلیمنٹ میں کڑے ہو کر اب جو یہ ویڈیوز کا چکر ہے جس کے مطالق ایسنک باز کہہ رہے ہیں جس کے مطالق پورا سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں اب اس ویڈیو میں جس ڈیف فیک ٹیکنالوجی کی میں باز کر رہا ہوں کہ ڈیف فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کسی کی ویڈیو بنا سکتے ہیں کسی کے تمام ترچیزیں زیادہ طور پر ویڈیو ایک مکمل ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی تھی آپ وہ ویڈیو وہاں پر جا کر دے سکتے ہیں کہ کس طرح ڈیف فیک ٹیکنالوجی جو ہے وہ یوز کر کے کسی کی ذات کو نقصان پوچھایا جا سکتا ہے تو جو ڈیف فیک ٹیکنالوجی ہے اور جو یہ تمام ترچیزیں ہیں اگر نون لیک کیونکہ مریان واز نے ارشد ملک کی ویڈیو ریلیز کی اس کے بعد جو کچھ زبیر عمر کی جو ویڈیوز آئی اللہ ماف کرے کہ ایسی ویڈیو نہیں آنے چاہیے میں اس طرح کی جو ویڈیوز جو سامنے آتی ہیں تو میں ان کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کرتا کیونکہ میں اس چیزوں کو بہتر نہیں سمتا کہ ان چیزوں کی اوپر ڈسکیشن ہونی چاہیے لیکن اس طرح میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے اگاہ کر دوں کہ ان سے نقصان کیا ہوگا اچھا جب یہ ویڈیوز آئیں گی پتہ نہیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ محص افوائیں ہیں یا پھر کچھ کریں گے یا پھر کسی بندے کو سامنے لائے جائے گا جو عمران صاحب کے خلاف بولے گا کہ عمران صاحب نے یہ یہ غلط کام کی ہے میں اس چیز کا بادت مہ گواہ بننے کے لئے تیار ہوں تو عمران صاحب کے جو منعرف ارقین ہیں ان میں سے کوئی بندہ آگے آ سکتا ہے اور وہ عمران صاحب کی جو کردار ہے اس کو کردار پوشی کر سکتا ہے اور عمران صاحب کے خلاف باتیں کر سکتا ہے شاید یہ ممکن ہو جائے اور اگر ویڈیو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ویڈیوز آ جاتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا وہ ویڈیوز پوری زندگی چلتی رہیں گی عمران صاحب کی جانب سے یا پھر عمران صاحب کی جانب سے تیاریکن صاحب کی جانب سے جو مرضی آ کر بندہ ایکسپنی دیتا رہے پھر وہ لوگ نہیں سنتے دیکھیں جو ریام حان صاحب نے کتاب لکھی تھی اس کے اوپر عمران صاحب کی ٹیم کی جانب سے مراد صاحب کی جانب سے بقیادہ طور پر کلائریفکیشن آئی تیاریکن صاحب نے اس کتاب کو جھوٹا قرار دیا عائشہ کلالہی کے زماعت کو جھوٹا قرار دیا لیکن جو لوگ تیاریکن صاحب سے نفرت کرتے ہیں وہ آج بھی اس کتاب کو اور عائشہ کلالہی کی اس میسچز کو وہ ٹھیک سمتے ہیں اور اگر کل قدان حاستہ کوئی ایک ایسی ویڈیو سامنے آ گئی تو پھر اس ویڈیو کا جو نقصان ہے وہ پھر یہی کس طرح پرداش کرے گی کیونکہ دیکھیں جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ کسی لیڈر کے لیے عزت نفس ہوتا ہے کیونکہ اگر کسی لیڈر کی عزت خراب ہو جائے تو پھر وہ شخص چاہے وہ اقتدار میں بھی ہو تو پھر وہ اقتدار کسی کام کرنے ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی عزت ہے تو آپ ٹھیک ہیں اگر آپ کی زنگی ٹھیک ہے اگر آپ کی عزت نہیں ہے تو آپ اپنی زنگی کو صحیح طریقے کے ساتھ نہیں گزار سکتے دنیا میں سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی عزت نفس ہوتی ہے آپ نے اپنے عزت نفس کو بچانا ہوتا ہے اور اسی عزت نفس کے اوپر آپ کی زنگی کا تعلوم دار ہوتا ہے اور اس ٹھیک جو ایسن اقباد صاحب کافی کش ہو رہے ہیں کہ پٹ گائے والے ڈرے ہوئے ہیں دیکھیں ڈرنے والی بات ہے کیونکہ ڈی فیک ٹیک ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کسی کی قدار کو شکر دی جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ پھر یہ جو ویڈیوز ہیں ایک دفعہ کر وائرل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کا بھی کوئی سسٹم بھی موجود نہیں ہے اور یہاں پر جو کچھ زبیر عمر کے ساتھ ہوا تھا جو کہ ریل ویڈیوز تھی ان کی جانت سے کوئی کلیریفکیشن نہیں آئی تھی ان کو فرینزک بھی کروائے جائے تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک ویڈیو نہیں ہے وہ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں تو زبیر عمر صاحب سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ زبیر عمر اور عمران میں فرق ہے اور عمران صاحب زبیر عمر میں بھی فرق ہے اور زبیر عمر کو چاہیے تھا کہ بقیادہ طور پر آ کر زبیر عمر صاحب کچھ بھی کر سکتے تھے ان ویڈیو کو چیننج کیا جا سکتا تھا لیکن زبیر عمر نے اس ٹھیک ویڈیوز کو چیننج نہیں کیا تھا تو کس چور کی داڑی میں تنکا ہے اس سوال کا جواب آپ نے کومنٹ سیکشن میں دینا ہے امید کرتا ہم ویڈیوز کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیوز کے ذریعے میں آپ کو صرف صرف اگاہ کرنے آیا تھا کہ اس ٹھیک ویڈیوز کے اوپر کیا چاہ رہا ہے کس ویڈیو کا کس سے کیا کونیکشن جوڑنے کی کچھ کی جا رہی ہے اور کس طرح ابھی یہ ختم نہیں ہوئی تو فیک ویڈیوز اور فیک ایمچیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑا سسٹم نہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پہلا آئیشہ گلالہی کو استعمال کیا پھر ریام حان صاحب پہ استعمال ہوئی اور اب کوئی مزید استعمال ہو سکتا ہے منعرف ارحکین جو ہیں وہ عمران حان صاحب کے اسٹرین سیاسی عریف ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی ہم اچھی کی توقع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اسٹرین عمران صاحب کے نیچے نہیں ہیں وہ اسٹرین تاریکن صاحب کا حصہ نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اگلے الیکشن کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نون لیگ کا ٹکٹ کنفرم کیے بیٹھے ہوئے ہیں ویڈیو پسا دیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے کا چینل سکرائب کیجئے کا اللہ حافظ پاکستان زندہ باپ